ناظرین محترم یہ آٹھ جنوری انیس سو بیالیس کی ایک روشن صبح تھی جب برطانیہ کے ایک علمی گھرانے میں اس نونحال اور باکمال بچے نے جنم لیا جس کا نام اس کے والدین نے سٹیفن ہاکنگ رکھا اس کے والد کا نام فرینک اور والدہ کا نام ایزو بیل تھا اس کی والدہ کا تعلق سکارٹلینڈ سے تھا دونوں میں بیوی نے اپنے مالی حالات صدارنے کے لیے آکس فورڈ میں داخلے کے بعد فرینک نے میڈیسن جبکہ ایزو بیل نے فلاسفی، سیاسیات اور ایکنامکس میں مہارت حاصل کی سٹیفن نے اپنی ابتدائی تعلیم ہائی گیٹ لندن سے حاصل کی جبکہ سترہ سال کی عمر اکتوبر انیس سو انہتر میں آکس فورڈ یونیویسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی اس کے فیزکس کے پروفیسر رابرٹ برمن کے مطابق سٹیفن کی ترجیحات دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ عوامل کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا تھا کہ لوگ اندیکھی چیزوں کے بارے میں کس طرح فیصلے کرتے ہیں برمن کا کہنا تھا کہ دوران تعلیم دوسرے سے تیسرے سال ہم نے محسوس کیا کہ وہ نہ صرف کالج میں میوزک اور سائنس کے مضامین میں نمائع مقام حاصل کر رہا ہے بلکہ اس کی محنت اور لگن میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے سٹیفن نے آکس فورڈ میں رہتے ہوئے سال میں شاید ہزاروں گھنٹے اپنی تعلیم کو دیئے اور اسے بطور چیلنج قبول کیا وہ دوران امتحان انتہائی کلیل وقت اپنی نیند کے لیے مختص کرتا اور ہمیشہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا اور جب اس کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ اگر میں پہلی پوزیشن پر آیا تو کیمرے یونیورسٹی جائن کروں گا اور اگر سیکنڈ آیا تو آکس فورڈ میں ہی رہوں گا لیکن مجھے بہر صورت فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے خواتینوں حضرات انیس سو ساٹھ کا سال اس عظیم شخصیت کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے اس سے بظاہر زندگی کی تمام تر رانائیوں کو چھین لیا دوران بیماری مرض کی تشخیص کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا انجام جسمانی فالج ہو سکتا ہے اور پھر باوجود علاج کے آہستہ آہستہ وہ جسمانی طور پر معذور ہوتا گیا اور مکمل طور پر ویلچئر پر آ گیا اور پھر انیس سو پینسٹھ میں اس کی شادی اس کی بہن کی ایک دوست جین وائلڈ سے ہو گئی جس کے بارے میں سٹیفن کا کہنا ہے کہ شادی کے اس خوشگوار موڑ نے اسے زندگی سے محبت کی طرف راغب کر دیا لیکن باوجود اس کے بیماری شدت پکڑتی گئی اور آہستہ آہستہ وہ بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا اور ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اس کی زندگی مزید دو سال تک ہو سکتی تھی تاہم سٹیفن نے اس خوفناک بیماری سے جنگ کرتے ہوئے اپنی علمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے ایک سانسدان دوسرے نمبر پر مصنف اور تیسرے نمبر پر زندگی کی تمام خواہشات کے ساتھ زندگی گزارے گا ناظرین آپ کو حیرت ہوگی کہ جسمانی طور پر معذور اور بولنے کی صلاحیت سے محروم عظم و حمد کے اس پتلے نے ستتر سال کی عمر میں جب ایک صحت مند آدمی کے آساب بھی اسے آرام کا مشورہ دیتے ہیں اس نے خلائی سفر کیا اور بوئنگ 727-200 ائر کرافٹ پر زیرو گریفٹی پر پرواز کی دوہزار پندرہ میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بلیک ہول میں داخلے کے وقت حاصل کردہ تمام معلومات ضائع نہیں ہوتی بلکہ انہیں اس کی پیش کردہ تیوری کے مطابق دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین محترم جرت اور ولولے کی اس داستان کی حامل اس شخصیت یعنی سٹیفن ہاکنگ کو جولائی 2017 میں امپیریل کالج لنڈن نے ڈاکٹریٹ کی احزازی ڈگری سے نوازتے ہوئے اس کی سائنسی خدمات کا اعتراف بھی کیا